کراچی کے اندر جو ٹارگٹ کلنگ ہے اس کے حوالے سے ایمکیم کے قیدار کے اوپر بھی تنقید کی قاضی عسین احمد صاحب بھی کرتے رہے ہیں جماعت اسلامی کا ہر لیڈر کراچی کے اندر جو ٹارگٹ کلنگ ہے اس کا ایک میجر ذمہ داری جو ہے وہ ایمکیم پر ڈالتا ہے لیکن جب بلطاب سے احمد صاحب کا فان آتا ہے پھر ویسے ہی رابطے ہوتے ہیں حکومت کی باتیں کی جاتی ہیں گرانے کی جن لوگوں کو آپ اس طرح کا ریسپونسبل سمجھ دیں ہیں کیا آپ سمجھ دیں ہیں کہ پھر ان سے باتشید بھی کرنی چاہیے یہ دیکھئے جہاں تک تو میں مطلب یہ دوگلی پالیسی نہیں ہے نہیں نہیں دوہرہ میار نہیں ہے ان لوگوں کا جو اسلامی کے ایک جماعت ہے اس کا ایک تشخص ہم کا وہ بھی اس طرح ہی کرتے ہیں نہیں ہرکج نہیں یہ دیکھئے ہمارا تو ایک کراچی کے بارے میں بڑا واضح موقف ہے کہ کراچی جو ہے وہ ایک ایک نومک حب ہے پاکستان کا اور اس میں جو بدامنی ہے وہ پورے ملک کو متاثر کر رہی ہے جب لاشیں پختونخواہ میں جاتی ہیں پنجاب میں آتی ہیں تو اس کے اثرات جو ہے کراچی کے بارے میں منفی پڑتے ہیں تو کراچی کے اندر امن ہونا چاہیے اور ہم ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ جو بھی اس کا ذمہ دار ہے اس میں اگر جماعت اسلامی ہے ایمکیوم ہے پیپلز پارٹی ہے این پی ہے یہ چار وہاں کی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جو بھی ہے تو اس میں ہمارا موقف ہمیشہ ایمکیوم کے بارے میں یہ رہا ہے کہ وہ اس کے ذمہ دار سب سے زیادہ ہے اب اگر وہ بیٹھ کر بات کرنا چاہتے ہیں اور وہ رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم رابطہ کرنے سے بیٹھ کر بات کرنے سے ان کی بات سننے سے تو انکار نہیں کر سکتے ہیں دیکھیں ہمیں سے مجھے یہ بتائیں کہ آپ ایک پارٹی کو یعنی جو کبھی ترین فیل ہے انسانی قتل جو ہے اس کا ذمہ دار ٹھراتے ہیں بڑی تداد میں اور پھر جب آپ ایک انسانی قتل کا ذمہ دار آپ ان لوگوں کو ٹھراتے ہیں میں نے ہم نے ماضی میں دیکھا میاں نوازشی صاحب نے بھی یہ بات ہے کہ یہ اہمکیوم سے ہاتھ نہیں ملایا جائے گا پھر وہی ساگڈار صاحب جو ان کے قریبی عزیز ہے وہ پھر مہا پہنچے بھی ہوئے تھے دیکھیں ابھی آپ نے جو موضوع کہہ رہے تھے کہ وہ کرسی کیا ہے میں وہی بات کر رہا ہوں نا کہ کرسی جہاں آتی ہے بہت بڑے آپ کے جو اصولوں قوائدوں زوابت اور بڑے بڑی آئیڈالوجی ہوتی ہیں دیکھیں اس وقت تو جماعت اسلامی نے اس پارلیمنٹ کا انتخاب کا بائی کٹ کیا ہوا ہے کرسی کا تو ابھی کوئی تصوری نہیں ہے جماعت اسلامی کے لئے یعنی امکیوم کے ساتھ اگر کوئی الائنس ہو جائے کوئی بات چیت ہو جائے تو ہمیں کوئی کرسی ملنی ہے یا ہمیں کوئی وزارت ملنی ہے سیاسی طرح صورت ہے اگر وہ آئیں عوام کے سامنے یہ دو تصویریں کیوں ہیں نہیں بلکل کوئی دو تصویریں نہیں ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ بیٹھ کے ہم سے بات کرتے ہیں تو آئیں کراچی کے امن پر بات کریں وہاں کی ٹارگیٹ کلنگ کے خاتمے کی بات کریں وہاں کے لوگوں کو چین اور سکون سے رہنے دیں تو اگر اس پہ بات ہوتی ہے تو یہ ملک کے مفات میں ہیں اس وقت ہماری امکیوم سے بات ہو یا کسی سے پیپلز پارٹی سے بات ہو ہمارا رابطہ ہو تو وہ تو قطعی طور پر اس کو کرسی کے تناظر میں نہیں دیکھا جانا چاہیے ہم تو اسمبلی میں موجود ہی ہیں مجھے آوی صاحب بتا دے اتنی قطل و غلط گری کے بعد جو لوگ اس میں ملوث تھے ان کو سزا ملنی چاہیے یہ ہم کہتے ہیں کہ امکیوم کو اور اگر کوئی اور بھی ملوث ہے اس میں تو ان پارٹیوں کو اگر سیاست انہوں نے کرنی ہے تو دہشت گردوں کو اپنی صفوں سے نکالنا چاہیے دہشت گردوں کو نکال کر سیاست کریں ساتھ سوتی زیادت کریں الیکشن لڑیں آپ سیاسی جدوجود کریں یہ ہر کسی کا حق ہے لیکن دہشت گردوں کو ساتھ رکھے ٹارگٹ کلر جائے ان کو ساتھ رکھے سیاست کرنا اور پھر گنڈا گردی کرنا یہ تو درست بات نہیں ہے یہ تو ہمارا موقع ہے آج بھی ہم کہہ رہے ہیں اور اگر کوئی اس پر امادہ ہو جائے کہ مثال کے طور پر کراچی میں بات کرتا ہوں کراچی میں مشرف دور کے اندر جو پروہیبیٹڈ ویپنز ہیں جو ہماری آم فوسز کے پاس ہیں ان پروہیبیٹڈ ویپنز جو ہیں وہ دو لاکھ کی تعداد میں شیو ہیں کراچی میں اب یہ کس طرح ٹھیک ہوگا کون ٹھیک کرے گا تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس قسم کے کماش کے لوگ ہیں کہ جو جو قتل و غارض ملوث ہیں ان کو سیاسی جماعتیں اپنی صفوں سے نکال لیں پاک کریں اور ان کو قانون کے حوالے کریں اور سیاست کریں سجا صاحب آپ اس پوائنٹ پر اگری کرتے ہیں جی میں بلکل ہنڈو پرسنٹ اگری کرتا ہوں کہ ایسے لوگ جو ہیں جو عوام کے دشمن ہیں کسی سیاسی جماعت کو ان کو اپنے اندر نہیں رکھنا چاہیے لیکن ایک دوسرا پیلو ہے یہ تو نظریاتی بات ہوگی نا لیکن ہم دیکھتے ہیں سیاسی جماعتوں میں وہ لوگ موجود ہیں وہ ایک جماعت میں نہیں ہیں وہ جو بھی وزیر داخلہ زلفکار مرزا صاحب نے جو لس بتائی اٹھائیس انہوں نے ایک جماعت کے بتائی انہوں نے کہا جی انہوں نے این پی کے بھی لوگ شامل ہیں اس میں سنی جماعت کے بھی لوگ شامل ہیں یعنی ساری جماعتوں کے اندر ایک آرمڈ ونگ کام کر رہے ہیں نہیں ہمارا موقف یہ ہے جی اگر اس ملک کی بہتری سب کو عزیز ہے تو سب کو تطہیر کا عمل شروع کرنا چاہیے اور اپنے امنی جماعتوں سے ایسے لوگوں کو نکالنا چاہیے یہ ایک بنیادی بات ہے جس پہ کوئی دوسری رائے ہو نہیں سکتی جہاں تک مسئلہ ہے ان کی پولٹیکل حیثیت کا اب یہ دیکھیں کہ ایک جماعت ہے وہ عوام کے پاس گئی عام الیکشنز میں گئی اس کو عوام نے ووڈ دیئے اس کو سیٹے ملی اسیمبلی کے اندر وہ لوگ آئے وہ اب جمہوری نظام کا حصہ ہے ان کے ساتھ بات کرنا ان کے ساتھ حکومت کے معاملات میں ان کو شریک کرنا یہ ان کا ایک سنس میں رائٹ بن جاتا ہے کہ ایک منڈیٹ عوام کا ان کے پاس ہے لیکن کہیں اگر ان کے پولیسیز میں فرق ہے ان کو وہ پولیسیز اپنی ترک کرنی چاہیے جس سے عوام کو تشویش بھی ہے اور جس سے عوام کا نقصان بھی ہو رہا ہے سجا سب یہاں ایک چھوٹا سب بریکل ہے ناظرین دونوں شرکہ جو ہیں میرے ان کے اس بات پر تو اتفاق ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کے اندر ایسے ایلیمنٹ موجود ہیں جو تشدد کے ذریعے سے اپنی باتیں بنوانا چاہتے ہیں یا ایسے عام ایلیمنٹ جو ہیں ان کو مہا سے نکالنا چاہیے تطہیر کر کے ایک ساپ ستری سیاست کرنی چاہیے جہاں ایک چھوٹا سا بریک لیلیں اور ملتے ہیں آپ کے ساتھ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا